نمسکر شاتھی سواگت آپ سبھی کا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہندی ویسے میں دینک پارٹ ہوتنے کی ڈائری کس پرکار سے بنائے تو ان تک بنے دے گا ہماری ساتھ سب سے پہلے بات کریں دینک ادھیاپنے بیاس ایم پریوکشن پستی کا یا پھر دینک پارٹ ہوتنا ڈیلی لیسن پلان کی ڈائری سب بی ایڈ یا پھر بی بی ایڈ ساتر ہے سب سے پہلے ساتر لکھنا ہے جو بھی ساتر ہے ساتر ادھیاپک ساتر ادھیاپکا کا نام لکھنا ہے انوکرمانک لکھنے سیکشن کی ہوگی تا بی ادھیاپن ویسے ہے ہندی اور جو آپ کو انٹرسپ میں ویڈا لے منا اس ویڈا لے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ادھیاپن ابیاس کی چکر کی عوضی کس دنانگ سے آپ نے انٹرسپ لیا اور کس دنانگ تک کیا ہے یہ سب ہی جانکاری لکھنی اس کے بعد جیسے ہی ہم دائری میں انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویسے سوچی لکھنی ہوتی ہے ہمیں ہم نے کون کون سے سیپٹر پڑھائے کون سی ویسے ہے اور کتنے پیج سے کتنے پیج پر ہے اور یہاں پہ استقصر ہوتا ہے ویسے ادھیاپک کے استقصر تو اس طرح سے آپ کو دو بائیس لیسن پر ست کرنے ہوتا ہے تو اس کے بعد اکائی اوزنہ آتی ہے اکائی اوزنہ میں بھی دوستو اکائی اوزنہ کے لیے بھی ہم نے الگ سے ویڈیو بنا رہا ہے کہ کس پرکار سے اکائی اوزنہ بناتا ہے تو وہاں پہ جاکے دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دینک پارٹ اوزنہ کس پرکار سے بنانے اکائی اوزنہ کے بعد آپ کی دہری میں فورمیٹ آتا ہے دینک پارٹ اوزنہ کا تو وہ کس پرکار سے بنانی ہے اگر فورمیٹ نہیں آتا تھا دوستو آپ کو فورمیٹ بنا لینا ہے اس پرکار سے سب سے پہلے آپ کو دنانک لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد ویسے لکھنا ہوتا ہے کالانس لکھنا ہوتا ہے پھر ککسہ پھر پرکرن اور پھر سمیہ سمیہ آودی پھرکرن ہے ہم پنکچی انمکت گگن کے ویسے ہیں ہندی سمیہ آودی ہے چالیس منٹ اس کے بعد ادیس سے لیکن اور آپ اکسیت ویوارگت پریورتن گیاناتمک ویدارتی ہم پنکچی انمکت گگن نامک قویتہ کی ویسے وستو کا پرتیسمن و پرتیبیان کرش رکھیں گے اور صد ورتنی میں لکھ سکیں گے ویدارتی نبین سفدوں کا گیان پرابط و اتران کرش رکھیں گے ارت گرنہ آتمک ویدارتی ہم پنکچی انمکت گگن کی قویتہ کو سسروی وانے میں بول سکیں گے بدار تھی ہم پنکچی انمکت کگن کے نامک ویسے وسطو کو پڑھ کر کویتا کا ارتگرین کر سکیں گے لکھی تب بھی وقتی بدار تھی سو پاتھے لیک لکھ سکیں گے سو پاتھ کرنے کی ایک سیت کر سکیں گے اس کے بعد سردنات مک اوام چنتنات مک سکتی کا وکاس کریں گے دوستو یہاں پہ ویدی پر ویدی پر ویدی اور ویدی اگر یہاں پہ نہیں لکھتے ہو تو آپ کو پانچ کولم بنانے ہوتا ہے ایک کولم ویدی پر ویدی کا بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ آگے ہم سمجھیں گے پرستوتی کرنے میں اس کے بعد پورو گیان ویدادتی پکشیوں کے بارے میں سامانے در کچھ جانکاری رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو چار سے پانچ پرستانہ پرسن کرنے ہوتا ہے جو انتیم جو پرستان ہوتا ہے اس میں سمجھ جات میں پرستان آنا چاہیے اور پرپرستان سے سمجھ دیت آنا چاہیے ہم کم جاگتے ہیں پراتے کال پراتے کال صبح ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے اکتا ہوا سورج پکشی گھومتے ہوئے لوگ آ دی پکشی کو اور کیا کہتے ہیں پانچی یعنی یہ پھر اس کی جگہ پکشی کا پریائے باتی بتائیے پانچی کہاں اٹھتے ہیں آسمان میں ہم پانچی انمکت گگن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ سمجھ جات میں ہو جائے گا اس کے بعد دیسے گتن بات تو آج ہم پاٹ پشٹ ہم پنکچی انمکت گگن کے بارے میں وستار پور وقت ادین کریں گے اس کے بعد یہاں سے پرستو تیکرن اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں چار کولمیں ایک تو سیکشن مندو کا ہے چاہتر ادیا پک کریا کا ہے ودارتی کریا کا ہے سوچ سائق سامگری اور شام پرسار تو پانچ کولم ہو گئے اس میں اور ایک کولم اور ایڈ ہوتا ہے وہ ودی پر ودی کا تو وہ ہم نے پہلے لکھ دیا ودی پر ودی کا اگر پہلے نہیں لکھو تو یہاں پہ ایک کولم بنا سکتے چاہتر ادیا پک ودارتے دوارہ کیے گئے اسود اتشارن کو سیام پٹ پر لکھ کر سود کریں گے ودارتی چاہتر ادیا پک دوارہ دیے گئے نردیش کے انسار اسود سبدوں کو سود اتشارت کریں گے موکھک ابھی ویکتی کینڈری بھاو کے پرسن چاہتر ادیا پک ویسے وستو میں سے کچھ کے کینڈری بھاو کے پرسن پوچھے گا پرستو تکویتہ کا سیرشک کیا ہے پرستو تکویتہ میں کیا بھاو نحیت ہے ودارتے ادینے کا پ اور یہ جو اسود سبد ہے ان کو سیام پٹ پر بھی لکھنا ہے اور جس سے کی بچوں کو دیان رہے اور آسانی سی سمجھ میں آسکے اس کے بعد بھاسہ سیلی کو جاننا آتمی کرنٹ چاہتر ادیا پک قویتہ میں آئے کٹھن سبدوں کو سیام پٹ پر لکھے گا اور ودارتے اپنے اتر پرستقہ میں لکھنے کا حادث دے گا ودارتے اپنے 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 پرستقہ میں لکھیں گے پڑھ کر ارد گرن کرنا سیسور پارٹ چھاتر چھاتر ادیا پک ودارتی سے سیسور پارٹ کروائے گا ودارتی سیسور پارٹ کریں گے موکی کا بھی وقتی بھاو وشلی شنات مک پرسن چھاتر ادیا پک ودارتی سے بھاو وشلی شنات مک پرسن پوچھے گا پندرے میں بند پکسی کیا چاہتے ہیں اپنی ستونترتہ قوی میں ستونترتہ کے مہتوے کو کس کے مادم سے سمجھانے کا پریاس کیا پنکسیوں کے مادم سے ودارتے اتر دینے کا پریاس کریں گے اس کے بعد قویتہ کا مول بھاو جاننا سن کر ارد گرن کرنا ساتر ادیا پک قویتہ کا مول بھاو کو سلال بھاسا میں سمجھائے گا ایم ان کے پرسنوں کا اتر دے گا ودارتی دھیان پورک سنیں گے قاوی سندرے کا گیان تتھا تلنا کرنا سندرے نبوتی ایم تلناتما کتھن ساتر ادیا پک قویتہ کا پارٹ کرے گا ایم مول پد صبح باوی پد میں سی تلناتما پرسن پوچھے گا چڑیا کو کیا پسند ہے آسمان چڑیا کے پنک کیسے ہیں نیلے رنگ کے ودارتی پرسنوں کا اتر دینے کا پریاس کریں گے وہ چڑیا جو پنک پھلا کر آسمان کو دوری ناپ کر اچھی اڑان بڑھ لیتی ہے نیلے پنک ہو والی میں ہوں مجھے آسمان سے بہت بہار ہے سن کر ارت گرن کرنا پونے سہسور پار ساتر ادیا پک ققشا کے واتاون کو کھاوی بنانے کے لئے قویتہ کا ایک بار پونے سسور پارٹن کریں گا ودارتی دھیان پورک روچی پورک سنیں گے اس کے بعد جیسے ہی آپ کا یہ سکشن مندو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ملیانکہ انپرسن کرنے ہوتے ہیں چھوٹی چڑیا کا صبح کیسا تھا تو اپسن دینے اس میں چار اس میں سے ایک کو ٹک کریں گے بچے پکچی کہاں ویچن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اٹی لگو ترات ملک پرسن پکشی ہمیشہ کیسا جیون ویتیت کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہے پکشی ہم پکشی انمکت گگن کے قویتہ کی آدار پر بتائیے کی پنجرے میں بند رہنے سے پکشیوں کی استطیق کیسی رہتی ہیں اس کے بعد لگو ترات ملک پرسن پکشی کیسے جیون دینہ پسند کرتے ہیں پکشی کیسا جیون دینہ پسند کرتے ہیں گرے کارے پرسند دینا ہے ایک اپریوکت قویتہ کا بھاوارت اپنے سبدوں میں لکھے تو اس طرح سے آپ کی ہندی ویسے کے انترکت ایک پوری ڈیلی لیشن پلان ڈائیری کا ایک لینک پارٹ ہو جانا کمپلٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کو لینک پارٹ ہو جانا بنانی ہے دنے والد جائے ہنگ جائے بھارت دنے والد جائے بھارت